موسیقی آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جا رہا ہے حکومت آئندہ مالی سال کے اخراجات پوری کرنے کے لیے عام دنی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے آئندہ بجٹ سے پاکستان کے تاجروں اور سنتکاروں کو کیا توقعات وابستہ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں بجٹ آپ کو پتا ہے ایکانومی کی کیا پوزیشن ہے بہت زیادہ کرنچ چل رہا ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں فیول پرائزز ہمارا جو مین انرجی ہے اس میں بہت ایشیوز ہیں مانیٹری پالیسی میں ایشیوز ہیں بہت زیادہ ہائے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سروائیول ہو ریوائیول ہو انڈسٹری کا تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایکسرا ٹیکسز نہیں لگانے چاہیے اور جو آلریڈی سک انڈسٹریز ہے اس کو چلانے کے لیے کچھ اچھے کچھ اقدامات کرنے چاہیے پاکستان کے ہر شہری کو ٹیکس جانا چاہیے جہاں پر بھی کوئی ایکنومک ایکٹیوٹی ہو انرجی ہمارا مین پرابلم ہے مارک اپریٹ ہمارا مین پرابلم ہے اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی دو چیزیں بہتر ہو جائیں تو ہماری ایکسپورٹ بھی بوسٹ ہوگی ہماری انڈسٹری بھی رن کرے گی لیکن ایک اس قدر شرم کی بات ہے کہ اتنی اتنی بڑی مارکیٹس ہیں اتنی اتنی بڑی مارکیٹس ہیں جن میں نہ ہونے کے برابر ٹیکس جو ہے اس کی کلیکشن ہے پورے پاکستان میں مذہب لاہور لے لیں کراچی لے لیں راولپنڈی لے لیں مارکیٹیں ہیں جہاں پر بہت کم ٹیکس آ رہا ہے تو بھائی ایسے کس طرح سے ملک چلے گا ایکشلی ہماری ایکسپورٹ پہلے سے ریڈیوز ہوئی ہے ہم نے اپنا ایف پی سی سی آئی نے ایک ٹو تاؤزن تھرٹی ورزن بنایا ہے کہ اس میں ہم اگر آج ہماری تیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہم اس کو سو بلین ڈالر پر لے کے جائیں گے بٹ ویڈ دس انرجی اور دس دس کاسٹ ہم اس کو نہیں کر سکتے ایکشلی کہاں سونہ سنٹ ستارہ سنٹ کہاں چھے سنٹ اس میں بہت بڑا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چھے سنٹ نہ کریں ہمیں نو کر دیں نو سنٹ تک بھی تو ہم پھر بھی کمپیٹ کریں گے اور سروائیول کر سکیں ہماری میکسیم چیزیں ایمپورٹ ہو رہی ہیں بائیس پرسنٹ کائی بور پلس بینک سپریڈ پچیس پرسنٹ تو ایسی کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو پچیس پرسنٹ انکم جنریٹ کر سکے لوگ کیا کر رہے ہیں انڈسٹری بند کر کے ڈپوزٹ رکھ رہے ہیں بنکس میں اور نیٹ پروفٹ لے رہے ہیں بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں وہ تیرہ چودہ پرسنٹ کے اوپر اس وقت وہ کام کر رہے ہیں ان کو گیس بجلی وغیرہ جو ہے وہ بھی ہماری بنسبت ان کو سستی مل رہی ہے تو دیر فور ان کے ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمارے لیے کمپیٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر نیبرنگ کنٹریز ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے سب سے پہلے اگر انڈسٹری چلانی ہے تو جس طرح میں نے پہلے کہا ایک سپورڈ ہے ایک فنانس جو ہے نا اس کو نیچے لائے جائے ریٹ آف انٹریس کو نیچے لائے جائے اس وقت پچیس پرسنٹ پر ملک سروائیو کرنا بہت مشکل ہے پھوٹی پہ انڈسٹری بند ہے بجلی کو نیچے لائے لانا چاہئے اس وقت چھے سینڈ پر دنیا کام کر رہی ہے اب وہ سوچ رہے چار سینڈ پر کیسے جانا ہے ہم سولہ سینڈ سے بیس پرسنٹ سینڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ایک تو آپ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوز کریں سپیشل کائبہ ریٹس لانچ کریں ایس ایمی سیکٹر کے لیے اور فارمرز کے لیے تھرہو نیشنل بینک تھرہو ذریع ترکیاتی بینک تیسرا ہم نے یہ بولا تھا کہ جو سیلس ٹیکس ہے اس کی شرعہ کے اندر کسی حد تک کمی واقعہ کی جائے اسٹرہ اٹھارہ پرسنٹ سیلس ٹیکس جا رہے ہیں چوتھی ہم نے یہ بات بولی تھی کہ جو لیمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کا جو منیمم ٹیکس ہے اس کو ختم کیا جائے گورمنٹ سے ہی کہوں گا بیجری گیس اور یہ جو ٹیکس ہیں اس کو نیچے لائے جائے ٹیکس کے اوپر جو سننے میں آ رہا ہے میڈیا سے ٹیکس لائب کو بڑھانے جا رہے ہیں اس کو نہیں بڑھانا چاہیے اور تیسری بات سولر ہے جو امپارڈنٹ آرٹرنیٹ نرجی ہے اس سولر ہے اس وقت آٹھ ہزار میگا وارڈ کے سولر پینلز آپ کے پاکستانی امپورڈ پڑے ہیں تین سے چار ہزار میگا وارڈ اس کے اوپر انسٹال ہو چکے ہیں اس کو گورمنٹ افسلیٹیٹ کرنا چاہیے ہم نے بزنس کمیونٹی کو بڑی مشکل سے ذینی تو تیار کر کے ہم سولر پہ لے کے آئے ہیں جب لوگ آگے ہیں تو ہم سوئیتے ہیں کہ اب اس پہ ٹیکسز کیسے لگائے جائیں کیسے ان کو نیچے لے کے آئے جائے گورمنٹ کی اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسلیٹی اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس پرابٹی کے انگیز پھیلی ہے اس کے پہلی ہے یہ چیزوں کو گورمنٹ کو چاہیے اور گورمنٹ کے وزیروں کو چاہیے یہ جو جو رومرز ہیں اس کو خاتمہ کیا جائے تاکہ منٹلی جو سیٹسفیکشن لوگوں بزنس کمیونٹی کی وہ ٹھیک ہونی چاہیے جو ٹریڈرز ہیں ان کو ٹھیک اپ ٹیکس نیٹ میں لائیں ملک کو اس ٹیکس کی ضرورت ہے اور اسی طرح جو نیو انڈرسٹریز آنا چاہتی ہیں ویلی اوڈیشن کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کو تین سے چار سار کا ٹیکس ہالی دے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اس بجٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیڈر گورمنٹ کون سی ایسی پولیسیز انڈیڈیوز کرتی ہے جب تک وہ اچھی افیکٹیو پولیسیز اور کانٹینیوٹی آف پولیسیز کی طرف کام نہیں کریں گے کام نظر نہیں آئے گا آئے میں پروگرام ٹھیک ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس ٹیم میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ہمائی میں پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتے اس وقت تو جو ہے ہم گزارشات ہی کر سکتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ایک لفظ ہے جو کہ ہر سال وہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے تو اس طفعہ ثابت کر دیجئے کہ واقعی عوام دوست ہے عام عوام کی طرح کاروباری طبقہ بھی بجلی اور گیس کی بڑھتے ہوئی قیمت سے پریشان ہے سنتکار اور سرمایہ کار آئندہ بجٹ میں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کرے کیمرمین ارسلان بلوچ کے ساتھ وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد